اسلام علیکم ورحمت اللہ میوزک موویز اور ڈرامو کے اس ماحول میں اسلامی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دا ہیومینٹی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ دا ہیومینٹی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے اعلان کی جو مسلسل سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے اور اس کا تعلق دار العلوم دیوبن سے بتایا جا رہا ہے جبکہ وہ اصل میں دار العلوم کا اعلان نہیں ہے بلکہ کسی کی سازش ہے اور فوٹو شوپ یا کسی اور سوفٹ ویئر کے ذریعے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے ابھی کچھ مہینوں پہلے دار العلوم کی جانب سے مولانا سعید صاحب کو لے کر ایک اعلان آیا تھا جس میں مولانا سعید کی کچھ باتوں پر دار العلوم نے اختلاف کیا تھا جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل سکتی ہیں اور اوپر کلک کر کے بھی آپ اس اعلان تک پہنچ سکتے ہیں بہرحال کسی نے اسی اعلان سے مولانا سعید کو بچانے کے لیے یہ سازش رچی کہ کسی نے دار العلوم کے لیٹر ہیڈ کو ایڈٹ کیا اور اس پر اپنا ٹیکسٹ کسی فوٹو ایڈٹر کے ذریعے چسپا کر دیا آئیے ہم آپ کو اس میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر سناتے ہیں آج 28 جولائی بروز ہفتہ کو بنگلہ دیش میں وہاں کے علماء کی طرف سے ایک وضاحتی جوڑ منعقد کیا گیا ہے اس میں جناب مولانا محمد سعید صاحب کو ناقابل اتباع اہل سنت والجماعت سے منحریف عقیدہ رکھنے والا قرار دیا گیا ہے اور اس بات کو دار العلوم دیوبند سے منصوب کیا گیا ہے ہم خدا میں دار العلوم دیوبند یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب مولانا محمد سعید صاحب کی چند باتیں قابل گریفت تھیں جس پر دار العلوم دیوبند کا متفقہ موقف شائع کیا گیا تھا اس پر جناب مولانا محمد سعید صاحب نے رجوع کر کے معاملے کا تصفیہ کر دیا تھا لہٰذا کوئی بھی اہل حق علماء میں سے اس کی جرعت نہیں کر سکتا کہ جناب مولانا محمد سعید صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں لہذا بنگلہ دیش کے علماء کا یہ وضاحتی جوڑ دار العلوم دیوبند کے موقف سے ادنا نسبت نہیں رکھتا ہے البتہ بنگلہ دیش کے اہل علم حضرات اپنی ثواب دید پر جو موقف اختیار کریں ہم خدا میں دار العلوم دیوبند نہ اس کی تردید کرتے ہیں اور نہ ہی تائید کرتے ہیں یہ لیٹر ہیڈ ایڈٹ شدہ ہے اور فیک ہے دار العلوم نے اس کو شائع نہیں کیا میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دار العلوم کا اوریجنل اعلان جو کی ٹھیک اس کے ایک دن بعد کی تاریخ کا ہے یعنی 29 جولائی کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاریخ 29 جولائی 2018 حوالہ 593 ضروری وضاحت 28 جولائی 2018 کی تاریخ اور حوالہ نمبر 221 کے ساتھ دار العلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پر مولانا محمد سعید اور علماء بنگلہ دیش سے متعلق جو تحریر وارٹس اپ پر گردش کر رہی ہے یہ بالکل فروڈ ہے دار العلوم دیوبند کی طرف سے ایسی کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے ابو القاسم نعمانی محتمیم دار العلوم دیوبند یہ دار العلوم کا اصل اعلان ہے جو اس بات کی تردید کرتا ہے کہ جو 28 تاریخ کا اعلان ہے اور حوالہ نمبر اس میں 22 لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ اور فیک ہے یہ کسی کی سازش ہے اس جھوٹے اور فیک اعلان کو شیئر کرنے سے بچیں جزاک اللہ خیر اسی طرح مولانا ابو القاسم نعمانی سے کی گئی ایک باتچیت جس میں مولانا سعید صاحب کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ بھی میں نے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر دی ہے اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو تک پہنچ سکیں ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کے مطالق کیا رائے رکھتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی کو اس لیٹر ہیڈ کی اصلیت معلوم ہو سکیں دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دہ ہمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ